السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب ہافیلی آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل آج ہم لوگ کو ایک شادی میں جانا تھا تو اس کے لیے میں نے اپنے یہ کپڑے نکال کے پریس کر دیئے تھے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ کلپ شیئر کر دیتی ہوں اور شادی کا بھی کچھ تھوڑا سا میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگ ویڈیو دیکھ دیکھ کے بہر ہو گئے ہوں گے تو چلیے اب تھوڑا سا شادی کا سما دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دسمبر کی چھٹیاں تھی تو پھر سب ہی بچے اور ہم سب شادیوں میں گئے تھے ورنہ تو اتنی پھر ٹینشن ہوتی ہے کہ سوائے سکول جانا ہے بچوں نے بھی اور میں نے بھی تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے شادیوں میں لیکن پھر کہیں نہ کہیں تو ظاہرے انسان کو نکلنا ہی پڑتا ہے سب بچے بھی تیار ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کی بھی چھٹیاں تھی تو پیچھے ہی پڑ گئے کہ ہم لوگ سب چلیں گے میں اور میری سسٹر اور سسٹر ان لوگ ہم لوگ ساتھ گئے تھے فیملی میں ہی شادی تھی تو ہم سب ہی ایک ساتھ ہی گئے تھے بہت انجوائے کیا وہاں پہ بچے بھی ساری ایک ساتھ تھے کیونکہ بچوں نے انجوائے کیا کرنا ہے بس ہم لوگ کو تنگی کیا تھا بچوں نے چلتے بھی بچے بڑے شوق سے ہیں لیکن پھر وہ اتنے بہت زیادہ وہاں پہ تنگ ہو جاتے ہیں شادی کے فنکشن بھی اتنے لیٹ نائٹ تک چلتے ہیں تو ظاہرے بچے صبح کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں ہم بڑے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں تو پھر یہ تو پھر بچے سارا دن کھلتے کھلتے رہتے ہیں پہلے اممہ حیات تھی تو میں اممہ کے پاس ان کو چھوڑ کے جاتی تھی اور وہ خود بھی کہتی تھی کہ بچوں کو گھر پہ ہی چھوڑ کے جا ویسے بھی وہ جلدی سو جاتے ہیں اب اممہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جہاں بھی جانا ہوتا ہے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہوں یا پھر اگر چھوڑ کے جاتی ہوں تب بھی مجھے ان کی ٹینشن رہتی ہے ورنہ پہلے اممہ کے ساتھ بہت آٹیج تھے اور وہ گھر میں ہی رہتے تھے میں ان کو کہیں بھی زیادہ لے کے نہیں جاتی تھی بزرگوں کے بھی دم سے گھر میں بہت رونک ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہے لیکن اب اممہ کے جانے کے بعد بہت ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے شاید ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا اور بچی بھی ابھی تک ملا اممہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جس کے بھی والدین حیات ہیں دادہ دادی نانا نانی جو بھی یہ ہمارے بزرگ جو ہمارے اساسہ ہیں اللہ ان کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم رکھے اور ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے کیونکہ بزرگوں کے دم سے ہی گھر میں رونکے اور برکتیں ہوتی ہیں جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں چلیے بیک ٹو کچن اب دیکھتے ہیں کہ میں نے انڈا گریبی بنائی تھی کس طرح سے بناتے ہیں اس کے لئے ہم انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں میں نے ایک لیا تھا لارج سائز کا انیلیا تھا چار ٹاماٹر لیے تھے ان کو کار دیا تھا چار عدد انڈے اور تین عدد میں نے آلو لیے تھے دو ٹیبل سپون میں نے جنجر گارلک اور ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلیز پاوڈر لیا تھا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے کورما مسالہ لیا تھا کورما مسالہ بہت اچھا ٹیسٹ اس میں لاتا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کیومن پاوڈر ڈالا تھا اور تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل ایٹ کریں گے سب سے پہلے ایک پین لیں گے اس میں ہم ون کپ جتنا کوکنگ آئل ایٹ کریں گے جتنا بھی مطلب آپ کو پسند ہے اکثر لوگ زیادہ ڈالتے ہیں کچھ لوگ کم ڈالتے ہیں میں نورمل سا ڈالتی ہوں کتنا زیادہ بھی پھر گری بھی مجھے پسند نہیں ہے آئل ہو جاتا ہے کھانے میں صرف آئل آئل ہی آتا ہے پیاز ایٹ کریں گے اور پیاز کو ہم فرائی کریں گے یہاں میں نے انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں ساتھ ہی انڈے بھی بوائل ہو جائے جب تک کہ ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ مطلب ڈاک نہیں کرنا بس اس کو ہلکہ سا فرائی کرنا ہے کہ گولڈن ہو جائے پھر اس میں میں ایک جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر لوں گی جو ہری ملچوں اور ادرک لیسن کا پیس تھا وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد جو ٹوپاٹر کٹے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تمام سپائسز بھی ایٹ کر کے ہم اس کو اتنی دیر تک مسالے کو پکائیں گے کہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور آئل سپریٹ ہونے لگے جب ٹاماتر تھوڑے سے گل جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں آلو ایٹ کر لیں گے اور آلووں کو بھی تھوڑی دیر مسالے میں بھونیں گے اور اس کے بعد مسالے میں بھوننے کے بعد آلووں کو ایک کلاس میں اس میں پانی ایٹ کر لیا تھا تاکہ آلو بھی گل جائے اور جتنی ہمیں گریوی جو ہے وہ تھکنس چاہیے وہ آ جائے انڈا گریوی میں آپ جتنی اپنی مرضی سے چاہے مطلب گریوی رکھ سکتے ہیں ہم اس کو انڈا گریوی بھولتے ہیں اکثر لوگ اس کو آلو انڈا بھی بولتے ہیں انڈا گریوی بھی بولتے ہیں اور میرے بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند ہے مطلب کوئی چیز جتنی شوق سے وہ گھر کی نہیں کھاتے جتنی کی انڈا گریوی کھاتے ہیں انڈا گریوی میں یہ ہے کہ وائل ایک تو ویسے ہی کھاتے لیکن اس کی گریوی بھی وہ مطلب شوق سے کھاتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے سے بونے کے مسالہ جب تک کہ آلو الگ کرنے لگے تب تک ہم اس کی بھنائی کرتے رہیں گے جب بھنائی ہو جائے تو پھر اس میں مسالہ اچھے طریقے سے کک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس جتنا پانی ایٹ کریں گے تاکہ جو آلو کی قصر ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اب ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے آلو جو بلکل ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور گریوی ہماری بلکل تیار ہیں اب ہم اس میں انڈے شامل کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ انڈے جو ہیں وہ گریوی کا کلر لے لیں اور وہ بھی ذرا کلر فل ہو جائیں اب جی ہماری انڈا گریوی بلکل تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی مجھے جب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بنانا ہے تو پھر میں انڈا گریوی بنا دے دیوں کیونکہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ انڈے ہم ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے دم رکھ دیں گے ہاپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ